عمران خان آج تک عوام کے سامنے یہ بیانیاں رکھتے آئے ہیں کہ انہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے صادق و امین کا سرٹیفیکٹ دیا ہے اس لئے ان سے بہتر اور اماندار لیڈر کوئی نہیں ہے اسی بیانیاں کے ساتھ انہوں نے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑا اور آت تک یہی بیانیاں چلا رہے ہیں مگر اب یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کو صادق و امین کا جو سرٹیفیکٹ دیا گیا وہ بھی مبینہ طور پر جال سازی اور غیر قانونی طریقے سے دیا گیا طاقت کا استعمال کر کے دیا گیا سیاسی انجنرنگ کر کے دیا گیا اور یہ فیصلہ لکھنے کے لیے بھی سابق چیف جسٹس ساکم نصار کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دو وکیل بھی دیے گئے یہ پاکستان میں سیاسی انجنرنگ سے متعلق ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس میں مبینہ طور پر ملک کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سابق بی جی سی جنرل فیض حمید اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ساکم نصار ملوث تھے اس حوالے سے رواہ ہفتے کچھ ایسی تفصیلات سامنے آئی ہیں جس سے پاکستان کے سپریم اداروں میں ہونے والی سیاسی انجنرنگ کا بھیانک عمل بے نقاب ہو کر رہ گیا ہے کہ کیسے پاکستان کی سیابیشمنٹ نے دو ہزار سترہ میں سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کو انعرو دلوایا اور کیسے عمران خان نے حکومت میں آ کر پی ڈی ایم کو توڑنے کے لیے آصف زرداری کو ریایت دینے کی کوشش کی یعنی انعرو دینے کی کوشش کی اس حوالے سے سب سے پہلے صحافی انصار حفاظی تفصیلات سامنے لے کر آئے انہوں نے ستائیس دسمبر کو یہ خبر شایعہ کی کہ پیپلز پارٹی نے دو آزار اکیس میں پی ڈی ایم کو کیوں چھوڑا اس حوالے سے انہوں نے ذرائع سے دعویٰ کیا کہ عمران خان اپنی حکومت کے دوران پی ڈی ایم کے مضبوط ہونے پر پریشان تھے اور بات چیت کے دوران اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں تجویز دی گئی کہ پی ڈی ایم اسی وقت ہی کمزور ہو سکتی ہے جب آپ آصف زرداری کو ریایت دیں اور پھر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو پی ڈی ایم کو توڑنے کے لیے آصف زرداری کو ریایت دینے کی اجازت بھی دے دی اور پھر پی پرس پارٹی اور پی ڈی ایم کے راستے جدہ ہو گئے پی پرس پارٹی اور تحریک انصاف نے اس خبر کی تردید کر دی جس کے بعد کل انصار عباسی کی ایک اور خبر شایعہ ہوئی جس میں وزیر آدم کے معاملے خصوصی ملیک احمد خان اور جنرل قمر جعوید باجوا کے قریبی ذرائع کے ذریعے دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کی طرف سے سادی قومی ڈکلیئر کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کی اور چیف جسس ساکی بن سار کے ذریعے ایک کام کروایا گیا ساکی بن سار اور تحریک انصاف کے لیے نمہ فواد چودری نے اس خبر کی بھی تردید کر دی مگر ایک اور صاحبی نے جنرل قمر جعوید باجوا سے ملقات کے بعد ان دونوں خبروں کی تزدیق کر دی ہے صاحبی جعوید چودری نے 22 دسمبر کو سابق عربی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سے 6 گھنٹے کی طویل ملقات کی اور اس ملقات سے بتعلق 27 دسمبر کو انہوں نے کولم لکھا اور آج انہوں نے ایک اور کولم لکھ کر انصار اباسی کی خبروں کی تزدیق کر دی ہے اور مزید تفصیلات بھی لکھی ہیں جعوید چودری کے آج شایع ہونے والے کولم کے مطابق شایع ہونے والے کولم کے مطابق